کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک نظام دیا ہے میں نے شروع نارضی کیا اللہ نے مسلمان بنایا اپنے نبی کا امت ہی بنایا قرآن کریم کا پہنے والا بنایا نبی کا نام نیوہ بنایا ایک عظیم و شان نظام ہے شاندار نماز تھی شاندار زکاة کا نظام دیا شاندار ہم نے آپ کو حج دیا شاندار عمرے کا طریقہ دیا اور شاندار آپ پس کا یوزے کا نظام دیا ہے یاد رکھیں جب کوئی عبادت جب کوئی عبادت جان موچ کر صحیح طریقے پر ادا کی جائے گی جب جا کر اس کے اثرات طبیعتوں پر آتے ہیں اور اگر روٹین کے طریقے پر زبردستی کے طریقے پر عام زندگی کے طریقے پر جیسے بغیر سوچے سمجھے طریقے پر اگر اس کو ادا کیا جائے گا تو پھر یاد رکھیں اس کے اثرات اس کے نتیجے انسانوں کی طبیعت پر آنے والے نہیں ہو اگر اس زمانے میں نمازیں نہیں کمزور نماز ہوئی ایک طریقہ تو یہ کہ مسجدیں دیران ہو گئی میں دیپا سرائے میں بیٹھ کر آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو کر آپ کو باعظمت اور قابل احترام جان کر کہنا چاہتا ہوں جنہاں یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس کونے سے لے کر اس کونہ تک دیپا سرائے کی تمام مسجدوں میں ایک نوٹا سائی کے لے کر صبحی صبح چلے جاؤ اور جا کر شمار کرو کہ فضل کی نماز میں امام کے پیچھے کتنے آدمی خدا کی قسم اگر حیاء ہوگی تو میں اور آپ ان کے آنسو بہاتے ہوا ہیں یہ امت جو اپنے نبی کی نام لے ہوا ہے جو ان کے نام کا دن بھڑتی ہے جو ان کے دعویٰ کرتی ہے ان کے دامل کے پکڑنے کا جو ان کے نام کے گنگاتی ہے آج اس عمد کا حال یہ ہے اس نے اپنی مسجدوں کو بھیان کیا ہوا ہے ایک تو ستر سال کے اوپر نمازی کل ملا کر دسیہ پندرہ اس نے بھی آٹھ یا نو ستر کے اوپر اور باقی جوان یہ سارے کے سارے غائب ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے زلزلے کا حکم آ جائے کوئی تعاون کا حکم آ جائے کوئی خطرناک عذاب آ جائے تو یاد رکھو جلانے کو ہندووں کو لکڑیا نصیب نہیں ہوں گی اور مسلمانوں کے لئے کپڑا نصیب نہیں ہوگا اللہ جمعہم نے پر آتا ہے اتنے طریقے پر مارتا ہے اب ایک زمانے پہلے گزرات میں بھج کے اندر عذاب آیا چار منزل عبارت اندہ درز گئی کونی پوچھنے والا نہیں تھا اور حال کیا تھا کہ تقریباً دو سو ڈاکٹر امریکہ اور جاپان سبوں آئے ہزارے ڈاکٹروں میں جو دماغی علاج کے کرنے والے تھے جب بھج کے اندر پہنچے اخباری نمائندوں میں انٹریویو لینے والوں نے معلوم کیا کہ آپ کیوں آئے ٹانگ ٹوٹنے والے جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی ظاہر بادست سرجری کرنے والے سمجھ میں آتے ہیں منہ پٹی والے سمجھ میں آتے ہیں دبادارو والے سمجھ میں آتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ دماغی ڈاکٹر کیوں لائے گئے ان داکٹروں نے کہا تمہیں پتہ نہیں اس پورے علاقے میں کم از کم دس ہزار انسان زلزلے کی آواز سن کر پاغن ہو چکے ہیں قرآن یہیں تو کہتا ہے جب میدان حشر ہوگا وَتَرَلْنَا سَسُقَارَا وَمَا هُمْ بِسُقَارَا وَلَاکِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِید کہ تم انسانوں کو دیکھو گے انسان نشے میں ہوں گے حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے مگر خدا کا عذاب اتنہ ہی خطرناک ہوگا کچھ پتہ نہیں بھج کے اندر بھاپ سامنے کھڑا ہوا ہے اپنی بیٹی سے معلوم کرتا ہے کہ بیٹی میں کون بیٹی کے دی پتہ نہیں پتہ نہیں کون آتوں بھائی کو بھائی کی خبر نہیں بیٹی کو بیٹی کی خبر نہیں وہ بھی انسان تھے وہ بھی آدم کی اولاد تھے وہ بھی اس امت کے اندر تھے جب گناہ بڑھ گئے گناہ بڑھ گئے ناج گناہ بڑھ گیا تباہی بڑھ گئی زم بڑھ گیا رب العالمین برداشت کرتا ہے بہت ڈھیل دیتا ہے بہت ڈھیل دیتا ہے مگر ایک وقت آتا ہے جب اس کی قدرت کو للکار آ جاتا ہے اس زمانے کے اخباروں کو اٹھاؤ اور اشارے کی زمان کو پڑھو اس زمانے کے ایک آفیسر نے اس زمانے کے بڑے عہدہ دار نے یہ بات کہی تھی ہم ملک نظام کے چلانے والے ہم ملک مخشقے بنانے والے ہم دیکھیں گے ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے جس زمانے میں یہ بیان اور یہ آٹیکل اخبار کے اندر آیا صبح کو ساتھ یہ آٹھ بڑھے زلزلہ آیا اور ہزاروں انسانوں کو موت کی نیم سنا کر چلا گیا تمہارا باپ بھی کچھ نہ کر سکے تم کیا اوقات رکھتے ہو رب العالمین سے ٹکرانے چلے ہو ایک دونی وجود کے وجود کو مٹا کر رکھ دیا لاشیں سر میں لگیں چیل کم میں آئے اور اس طرح کے نمونے سامنے آئے کہ انسانوں کو لاش کے کھانے والے کتے بھی کھا رہے تھے اللہ معاف فرمائے میں اور تم کوئی دودھ کے دھولے نہیں میں کسی کے دل کو چھوڑنا نہیں چاہتا میں کسی پر انجام نہیں لگاتا ہر بات کو اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں قسم خدا کی اپنی نوٹ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر ہر بات آپ سے ہر بات اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ہوگا کیا ہماری عزبستی کا سوچو غور کرو یہ زندگی کے لچن سائی نہیں ہم دیکھتے ہیں بیاباراتوں میں نوبت یہاں تک آتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی امت شیف جگہ بھی سنبھل میں شادی ہوئی دران کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی اور بقاعدہ پانی کی طرح پی جا رہی تھی سوچو کس سے کہیں اپنے دل کا دکھڑا کس کو کہیں ہم آپ سے کہیں گے آپ ہم سے کہیں گے اس کے علاوہ کوئی اور سننے والا نہیں کون ایک دوسری کی سنے گا بتاؤ کتنے کے لوگ شراب کے پینے والے ناجنے والے بھوننے والے کوئی سمرہ کرنے والا نہیں اگر ہمیں معلوم ہو ہم تمہارے ہاتھ جوڑنے کو ہم پون پکنے کو تیار ہم تم کو اللہ کا واقعہ دیتے ہیں خدا کا واقعہ اس کے قرآن کا اس کے دین کا واقعہ اللہ کے لئے حضور پاک علیہ السلام کی روح پر رحم کا ہو اور اگر کہو تو سنا دوں میں اکثر خواب نہیں سنایا کرتا کس زمانے میں مدینہ منافرا کے اندر کس زمانے پہلے مدینہ منافرا کے اندر ایک اللہ والے نے ایک اللہ کے والی نے حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا آپ قبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سینے کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں دھبے لگے ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے کہاں جب میری امت گروہ کرتی ہے میرے دل پر دھبے لگ جائے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے آپ کے نام کو رسوا کیا ہے ہم نے آپ کے نام کے ملنا دنیا کے محبوب اللہ کے محبوب کو دنیا کے اندر دنیا کے رسوا کیا ہے سوچو ہم کر کیا رہے ہیں آچھا نہیں ہوتا ہم بھی جانتے ہیں جبانی جہون ہوتا ہے ہم بھی جانتے ہیں سباتوں کی حق ہوتی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر عربی کے دل کو نشانہ بنائے جائے آپ نے فرمایا تھا ایک صحابی سے اپنے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میدان قیامت میں کھرو کھربو 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 انسان ہوں گے آپ سے کہاں ملاقات ہوگی آپ نے فرمایا حضر کوثر پر ہو جائے گی وہاں نہیں ملوں گا پنسرات کے پاس ہوگی وہاں نہیں ملوں گا جہاں عمال کا بزن ہوگا وہاں ہوگی اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا تھا کہ دیکھو جب تم میرے پاس آؤ لا تو سب بھی دل بجھیں لا تو سب بھی دل بجھیں میرے چہرے کو کانا مت کروا دینا علاوہ سیاہی پودھنے کے سیاہ کرنے کے وہ شمس و قمر والے چہرے کو ہم نے اس کے سبا کچھ نہیں کیا حقیقت ہے سچائے سے موچھ رائے کوئی اچھی علامت کن جب آس خوم کی علامت نہیں جو اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کرتی ہو رب العالمین بہت کریم ہے بہت کریم معاف کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے مگر انسان تھوڑا اپنے آپ کو بنا لے تھوڑا رب العالمین کی طرف کو آ جائے اللہ سے توبہ کر لے ہم نہیں کہتے کہ خوشی کے موقع پر مت ہسو ہسنا بالکل جاہید ہے حضورت کے اندر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے ولیمہ بھی ہے نکاح کے موقع پر خوشی کا اظہار یہ تمام جینہ خوشی کا اظہار میں آتی ہیں مگر انسان قابل سے باہر ہو جائے یہ امت مسلمہ کی علامت نہیں